اگلا سوال ہے اگر کوئی عورت جنبی ہو لیکن غسل اتارنے سے پہلے ہی اسے پیریڈ آ جائیں تو کیا اسے پھر بھی غسل اتارنا ہوگا یا کہ وہ غسل جنابت کو حیث پاک ہونے والے غسل تک کے لیے ڈیلے بھی کر سکتی ہے نہیں ڈیلے کر سکتی میرے بھائی یہ سخت معاملہ ہے دیکھیں جو حیث کی وجہ سے غسل واجب ہوتا ہے عورت کے اوپر وہ اللہ تعالی نے اس کو ایک سرکمسٹانسیز ایسے دھی ہیں کہ جس میں وہ غسل اتارے گی بھی تو غسل نہیں اترے گا کیونکہ وہ پیریڈز مسلسل عموماً سات دن تک چھے دن تک بعض کے پانچ دن تک چلتے رہتے ہیں اور اس کے لیے کوئی شریعت نے سپیسیفائی ٹائم بھی نہیں بتایا کہ کتنے دن ہے وہ ہر عورت کی اپنی عادت ہوتی ہے اس کو عادت کی ترم یوز کی جاتی ہے بعض کی چھے دن بھی ہوتی ہے بعض کی سات دن بعض کی آٹھ دن بھی ہوتی ہے بعض کی پانچ دن بھی ہوتی ہے لیکن غسل جنابت جو ہے یہ تو غسل بالکل الا غسل ہے یہ آپ کو اتارنا ہوگا اگر حیث کی حالت میں جنبی والا معاملہ ہو گیا کسی بھی وجہ سے ویسے تو حیث کی حالت میں مرد و عورت کا اپس میں ازدواجی تعلق حرام ہے اگر کسی نے کر لیا تو وہ توبہ کرے گا بڑا سخت معاملہ ہے یعنی وہ انٹرکورس حرام ہے وہ تو ابودہو ترمزی میں حدیث ہے جس نے انٹرکورس کیا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کا انکار کر دیا یہ بڑا سخت معاملہ ہے لیکن بخاری مسلم میں یہ ہے کہ نبی الاسلام حالت حیث جب ہوتی تھی بیویوں کی تو ان کے ساتھ مباشرت کرتے تھے مباشرت انٹرکورس نہیں صحبت فرماتے تھے اور اس میں الفاظ ہیں کہ وہ بیویوں کو حکم دیتے تھے کہ وہ تحمد بان لیں آزار بند سے اور باقی حصے کے ساتھ نبی الاسلام مباشرت فرماتے تھے اگر اس میں کوئی عورت اس ایکسٹریم پہ پہنچتی ہے کہ اس پہ غسل فرض ہو جاتا ہے جنبی ہونے کی وجہ سے تو ایسی عورت پھر غسل جنابہ ضرور اتارے گی حیث والا غسل وہ ظاہر ہے حیث والا غسل واجب ہی اس وقت ہوتا ہے جب وہ پاک ہوتی ہے اس سے پہلے تو واجب بھی نہیں ہوتا کرے گی بھی تو کسی کام کا نہیں ویسے نائب اولادہ بات ہے لیکن جنبی والا غسل اس پہ اسی وقت واجب ہو گیا وہ اس نے اتارنا ہے یہ ایک کریٹیکل ایشو ہے اب وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نماز تو کوئی نہیں پڑھنی نماز کے علاوہ بھی تو آپ نے جنبی تو نہیں رہنا اور عموماً آپ دیکھتے ہیں اس طرح کی حالت میں عورتوں کے اوپر جنات کا حملہ بھی ہو جاتا ہے بعض وقت وہ کہتے ہیں یہ شیعتین کا حملہ ہو گیا جادو ہو گیا اگر آپ ناپاکی کی حالت میں مسلسل رہیں گے اور پھر کوئی اذکار بھی نہیں کریں گے تو حملہ تو ہوگا آپ تو یعنی بڑی اچھی گراؤنڈ پروائیڈ کر رہے ہیں جنات کو کہ آئیں اس لیے صبح و شام کے اذکار جو ہیں وہ جنبی نے بھی جنابت کی حالت میں بھی کرنے ہیں اور حیض والی عورت نے بھی کرنے ہیں سوائے قرآن پاک کی تلاوت کے کیونکہ مولا علی کا قول ہے جام ترمزی میں کہ نبی علیہ السلام کو حالت جنابت کے سوا کوئی حالت قرآن پڑھنے سے مانے نہیں ہوتی تھی لیکن یہ جو حیض والا جو معاملہ ہے یہ بھی حکمی نجاستی ہے جس طرح کہ جنبی ہونا حکمی نجاست ہے یہ حقیقی نجاست نہیں ہے وہ خون تو ناپاک ہے یہ ہے لیکن اس کی ایسے کوئی عورت پلید نہیں ہوگی کہ وہ بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی ہنڈیاں نہیں پکا سکتی لوگ کہتے ہیں نا جی یہ نہیں کر سکتی نہیں بخاری مسلم میں حدیث ہے امم آئشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام حالت حیض میں اپنی بیویوں کی گود میں سر رکھ کے قرآن پڑھ لیا کرتے تھے کس لیول تک پھر مسلم شریف میں حدیث ہے امم آئشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے مسجد میں سے مجھے چھٹائی مانگی تو میں نے اس کھڑکی میں سے ہجرے کی تو میں نے کہا کہ میں تو حیض میں ہوں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حیض دریاتوں میں تو نہیں گھسا ہوا تو وہ باقی ماملات تو لے کے چلنے ہیں حتیٰ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے حضرت ابو رہرہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں گھار سے نکلا تو نبی علیہ السلام مجھے راستے میں مل گئے تو آپ مجھ سے گفتو کرنا شروع ہے تو میں چپ کر کے پیچھے کھسک تک سکتا نکل گیا غسل کر کے واپس آئے آپ نے فرمایا ابو رہرہ کدھر گئے تھے کہا یا رسول اللہ میں ناپاگ تھا تو میں غسل کرنے گیا تھا جنبی تھا آپ فرمایا مومن تو کبھی ناپاگ نہیں ہوتا یعنی یہ غسل جنابت حکمی نجاست ہے حقیقی نجاست نہیں ہے لیکن اس کو بھی اتارنا ضروری ہے لیکن اتنا ڈلے نہ کیا جائے کہ اگلی نماز کا وقت آجائے عام حالت میں وہ تو اممہ عشاء کی تنمزی میں حدیث ہے نا بڑی دوردست ایک شخص نے آگے پوچھا کہ اے اممہ بتائیے کہ نبی علیہ السلام بیتر کی نماز عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لیے لیتے تھے یا آخر وقت میں پڑھتے تھے ان کا بیٹا کبھی ساتھ ہی پڑھ لیتے تھے اور کبھی آخر وقت میں پڑھتے تھے اس نے کہا اللہ اکبر الحمدللہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے دین میں اتنی وسط رکھی ہے پھر اس نے کہا اممہ یہ بتائیے کہ نبی علیہ السلام تحجد کی یا رات کی نماز بلاند آواز میں پڑھتے تھے یا آہست آواز میں ان کا بیٹا کبھی بلاند آواز میں پڑھتے تھے کبھی آہست آواز میں پھر نعرہ بلاند کیا کہ اس اللہ کے لیے تمام تعریفیں جس نے دین میں اتنی سانی رکھی ہے پھر اس نے کہا کہ نبی علیہ السلام جو حالت جنابت کا غسل ہے وہ رات کو فوراں ہی اتار لیتے تھے یا فجر سے پہلے آخری پہر میں اتارتے تھے ان کا کبھی فوراں اتار لیتے تھے اور کبھی آپ ڈلے کر کے فجر کے وقت بھی اتار لیتے کیونکہ اصل مقصد تو نماز پڑھنے ہیں اگلی نماز تک گیپ نہ آئے تو اس نے کہا اللہ اکبر تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے دین میں اتنی سانی رکھی ہے ایک نسائی میں روایت ہے جس کی صحت میں اختلاف ہے اور میری رائے بھی ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اسے ضعیف سمجھتے ہیں کہ جس گھر میں کتہ تصویر اور جنبی ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے یہ روایت جنبی والے الفاظ یہ بخاری مسلم میں نہیں ہے نسائی میں ہے بخاری مسلم میں صرف کتے اور تصویر کا ذکر ہے اور وہ بھی کتہ وہ جو حفاظت اور شکار کے علاوہ پالا جائے اور تصویر وہ جو عبادت کے لیے ہو عام تصویر کے لیے حکم نہیں ہے جنبی والے الفاظ بخاری مسلم میں نہیں ہے لہٰذا شیخ البانی کا جو موقف ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے نسائی کی تو میرا موقف اس کے ساتھ ہے یہ اتنے سارے مسائل میں ساتھ جو جو میرے دماغ میں آ رہے ہیں چونکہ میں فی البدی بات کرنی ہوتی ہے کہ اس چیزیں جھڑی نہیں ہیں تاکہ لوگ لرن کریں تو غسل جنابت اگر کسی عورت پہ آئے حیز کے غسل کا انتظار نہیں کرے گی وہ غسل اتارے گی اور یہ بھی یاد رکھئے گا غسل جنابت عورت کے لئے آسان ہے بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے اجازت دیا عورتوں کو کہ وہ سر کی چھٹیاں کھولیں بغیر بھی غسل کر سکتی ہیں چھٹیاں میں کتنی گرا ہوتی ہیں پانی تو ایک جگہ نہیں پہنچے گا تو عام غسل کے لئے حکم یہی ہے کہ عورت سر پہ پانی بھالے اوپر اوپر جتنا بھیج ہے تو اس کا غسل ہو جائے گا لیکن جو حیز کا غسل ہے وہ مہینے میں ایک دفعہ ہی مشکل غسل ہے اس میں نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے بخاری مسلم میں رہتا ہے کہ بال کھول کے عورت غسل کریں عام جو عورت کا غسل ہے اس میں بال کھولنا ضروری نہیں کھولتی ہے تو ٹھیک ہے آج کل تو بڑی سانی ہے پانی بھی کھولا ڈلہ ہے شاور کی وجہ سے خطرہ بھی نہیں رہتا بال لوگ بڑا وہم کرتے ہیں اتنا وہم نہ کیا کریں تو آسانی ہے تو اس میں کیونکہ نبی علیہ السلام کے مبارد زمانے میں ایک ایشو بھی اٹھا تھا آپ کو پتا ہے نا آپ کی وفات کے فوراں بات عبداللہ بن عمر عورتوں کو یہ حکم دیتے تھے کہ وہ حالت جنابت والا غسل بھی بال کھول کے کریں گی اممہ عائشہ تک یہ بات پہنچی مسلم شریف میں آتا ہے اممہ عائشہ نراز ہوئی انہوں نے کہا ہے یہ عبداللہ بن عمر عورتوں کو چھوٹیاں منڑوا دینے کا حکم کیوں نہیں دیتا نبی علیہ السلام نے ہمیں کبھی اس چیز کا حکم نہیں دیا کہ ہم عام غسل کے لیے بھی چھوٹیاں کھولیں اتنا تردد کریں پھر بعد میں بال خوش کرنا ایک تردد ہے آج کل تو آپ کے پاس خوش کرنے والے ڈرائرز موجود ہیں پہلے کیا تھا تو پھر الٹا پانی بھی زیادہ چاہیے ہوگا تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ وہ غسل حیض والا غسل ہے جس میں بال کھول لیتا ہے تو عبداللہ بن عمر پہ وہ نراز ہوئیں اسی کونٹیکس میں آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں جو اکثر شیعہ کی طرف سے اتراز ہوتا ہے کہ یہ اممہ عائشہ نے دو تابعین کو غسل کر کے دکھایا تھا تو یہ بڑی بےہودہ روایت ہے بخاری کے اندر صرف آپ ان حالات و واقعات کو سمجھیں کوئی بےہود کی نہیں ہے اس کے اندر غسل سامنے کر کے نہیں دکھایا تھا وہ دو تابعین ملنے کے لیے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے بال اتنے گھنے ہیں ہم تو یہ چھے لٹر پانی سے اس زمانے میں وہ جو کلملیشن کر کے چھے لٹر پانی سے غسل نہیں کر سکتے تو عمہ عائشہ نے کہا کہ نبیل اسلام کے بال تم سے زیادہ گھنے تھے وہ تو اتنے ہی پانی سے غسل کر لیا کرتے تھے آدھی بالٹی کے ساتھ تو ان کو یقین نہیں آرہا تو عمہ عائشہ پھر ان کے سامنے آدھی بالٹی لے کے باثروم میں گئی اور وہ کہتے ہیں یہ ایک موٹا پردہ تھا اس زمانے میں اٹیج باثر پردے کے ساتھ ہی ہوتے تھے آج بھی رائیوینڈ اجتماعہ میں آپ چلے جائیں تو اسی طرح ہوتے ہیں کوئی بندہ نظر آ رہا ہوتے ہیں اندر سے خام خواہ اس کو میں نے تماشا بنایا ہویا اور اس پر کوٹ میں کیسز چلتے ہیں بقاعدہ ہائی کوٹ اسلامباد ہائی کوٹ میں توہین کر دی ہے تو وہ پھر وہ شیعہ کے جو وکیل تھا وہ بخاری شیو لے کے گیا کہ میں یہ روایت بیان کر کے انہوں نے حضرت عائشہ کی توہین نہیں کی انہوں نے کہا کہ بخاری میں توہین ہوئی ہوئی ہے تمہاری بخاری نے توہین کی ہے تو ہمارے نظرین تو وہ بھی توہین نہیں ہے آپ اس کونٹیکسٹ کو سمجھیں دین آپ مجھے یہ بتائیے آپ کا بچہ مسجد میں پشاب کرے گا پانچ سال کا بچہ روک لے گا نہیں کرے گا لیکن بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیں کہ صحابی نے مسجد میں پشاب کر دیا صحابہ مارنے کے لئے اٹھے آپ فرمایا رک جاؤ پشاب تو اس نے کر دیا تھا تسلی سے کرتا تو نبیل اسلام کے پاس صحابہ نے فرمایا مسجد پاک جگہ ہے یہاں پشاب نہیں کرتے بات ختم اور وہ اتنا خوش ہوا وہ بددو تھا پینڈو نیو مسلم تھا وہ کہنے لگا کہ آپ کے اخلاق کتنے عالی درجے کے ہیں اور وہ صحابہ اکرام سے گلہ کر رہا تھا تم مجھے مارنے آ رہے تھے اور نبیل اسلام نے مجھے بچایا ہے اگر وہ مارتے ہو سکتا ہے اسلام ہی چھوڑ جاتا پینڈووں کا کوئی پتہ ہے کس طرح دماغ قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ یہ جو عرابی جو ہیں یہ بڑے سخت ہیں دین کی بخالفت میں پینڈو لوگ تو نبیل اسلام نے یہ سمجھا دیا پھر آپ نے فرمایا ایک پانی کا ڈھول لاؤ وہاں پہ بھایا that's all ختم ماملہ اب ہم کے یار یہ کیسے ہو سکتا سب نیا نیا دین آ رہا تھا لوگ کو نہیں پتا تھا لوگ لرن کر رہے تھے اب تو دین ایوال وہ چکے ہیں تو سیدہ عائشہ کو بھی اسی کونٹیکس میں دیکھیں کہ انہوں نے لوگوں کو ویم نکالنے کے لیے ایسا کیا ہے گئیں ان کے سامنے غسل نہیں کیا غسل کر کے واپس آئیں اور ویم نکالا کے دیکھو کوئی ٹوٹی نہیں اندر لگی بھی ٹوٹییں کہا ہوتی تھی اسی بالٹی سے میں نہ آ کے آئی ہوں آپ تو یقین کرو کہ اتنے پانی سے غسل ہو جاتا ہے یہ عائشہ نہ بھی کرتی تو ٹھیک ہوتا ضرورت نہیں تھی یہ کرنے کی لیکن وہ کیا ہے اس کو اب بگاڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ یہ اختلاف کر سکتے ہیں کہ ایسا نہ کرتی تو بہتر تھا بلکل ہم بھی کہتے ہیں کہ اتنا نہ بھی ہم نکالنے کی ضرورت کوئی نہیں تھی لیکن آپ اس دور میں اگر چلے جائیں کہ جہاں عبداللہ بن عمر جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ عورت بال کھولے اور پھر آئیلی زندگی نبی علیہ السلام کی ٹرانسفر کون کرے گی سیدہ عائشہ ہی کریں گی یہ اس امت کی امام ہے اس امت پر اممہ عائشہ کا احسان ہے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی گھر کی زندگی روایت کی ہے آپ احران ہوں گے کہ اہلِ بیعت کی شان میں بھی جتنی حدیثیں ہیں وہ اممہ عائشہ روایت کر رہی ہیں چاہے پانچ تنفاق والی حدیث ہو وہ بھی اممہ عائشہ روایت کر رہی ہیں مسلم شریف میں حدیثِ قصہ ٹھیک ہے تو سیدہ عائشہ نے ہر وہ بات جو نبی علیہ السلام کے گھر سے تعلق رکھتی تھی حضرت ختیجہ سے جیلس ہوتی تھی اممہ عائشہ لیکن ان کی شان میں ساری دیسے میں انہوں نے بھیان کی ہیں ٹھیک ہے منصم مزاج تھی نا اور وہ یہ مانتی تھی کہ بھئی ختیجہ جیسا کوئی نہیں ہے پھر میرے وہ رکت اجازت نہیں دے گی میں وہ دیسے بھیان کروں میں اسی کو اسی پہ ایک انکلول کرتا ہوں ٹھیک ہو گئی وہ غسل چنابت والا اتارے گی حیض والا غسل اس کو الگ سے اتارنا ہوگا البتہ حیض والی رات ہی اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جاتا ہے تو ایک غسل ہی دونوں کے لئے کفائت کر جائے گا پھر دو غسل نہیں کرنے ہوگے یہ بھی یاد رکھئے جمعہ کا دن ہو اور اس دن بائی چانس عید بھی آئی ہو اور بائی چانس آپ جنبی بھی ہو تو آپ کو تین غسل نہیں کرنے ہوگے ایک غسل تینوں کے لئے کفائت کرے گا اس طرح ایک عورت جنبی تھی اور اسی دن بائی چانس کے پیریڈز بھی ختم ہوگے تو اب وہ صبح اٹھ کے جب ایک غسل کر لے گی تو غسل جنابت بھی ادا اور حید والا غسل بھی ادا لوگ تو کہتے ہیں علم دین آئے نا بندہ مشکل میں پھاس جاتا ہے سر علم دین آئے تو شریعت بہت آسان ہو جاتی ہے وہ اس لیے کہ سب کانٹیننٹ میں جو شریعت آپ کو بتائی گئی ہے وہ اتنی اوکھی کر کے بتائی گئی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے یہ چیزیں ہے ہی نہیں تھی ہم نے یقین کرے اسلامی بہنوں کو یہ بات بتائی ہے نا کہ آپ بچوں کی دیکھ بال کرتی ہو آپ تردد میں پڑتی ہو آپ نمازیں رزانہ جمع کرو تو لوگوں نے نمازیں شروع کر دی ہیں کہ یار تین ٹائم ہی وضو کرنے ہیں نا فجر کا کیا زور اثر کٹھی پڑی مغربی شاہ جس ٹائم ملے پڑھ لے پہلے تو بچاروں کو ٹینشن ہوتی تھی یار نماز کذاہ ہو جائے گی او جناب وہ زور دا وقت نکل رہے ہیں انہوں نے بتا ہے زور کا وقت بارہ مجھے سے لے کے مغرب تک موجود ہے جس طرح مرضی ٹائم ملے پیچ ملے میں پڑھ لوں اور مغرب شاہ کا ٹائم غروب افتاب سے فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے کسی بھی وقت پڑھ سکتی ہوں بلکہ وہ تو تین نمازیں بھی کٹھی ملکین تو نہیں پڑھ سکتی لیکن تین نمازیں کٹھی ہو سکتی ہیں آپ فجر کا وقت داخل ہونے سے آدھا کھنٹہ پہلے اٹھیں اور اس وقت آپ مغرب اور اشاہ پڑھ لیں اور فجر کا وقت داخل ہوتے ہی فجر پڑھ لیں تین نمازیں ایک وزو سے سر دیکھو ساڑھے سٹورنٹ بزرگوں نے بھی چھوڑ گئے جے بزرگ اشاہ دے بزرگوں نے فجر پڑھ دے سن ساڑھے سٹورنٹ مغرب دے بزرگوں نے فجر پڑھ دے ہاں مغرب اشاہ اور فجر پڑھ سکتی ہیں کیونکہ عورت میں جماعت بھی کوئی نہیں ہے اور ملکین کا میں نے ذکر کیا ملکین یہ ہے جو اس اکیڈمی سے نکلی ہے وہ یہ ہے کہ آپ مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے زور اثر کو جمع کریں اور پھر جب آدھے گھنٹے پہلے مغرب آئے مغرب اشاہ یعنی ایک وزو سے چار نمازیں تو اڑھے بزرگ ایک وزو نل دو نمازیں پڑھ دے سن اشاہ اور فجر ساڑھے جڑے لوگ نے سٹورنٹ او ایک وزو نل چار نمازیں پڑھ دے جمع کر سکتے ہیں اور مسافر کے لئے تو ویسی کوئی قدغہ نہیں ہے مقیم بھی کر سکتا ہے مسلم شریف میں دس احادیث ہیں سولہ سو انتیس سے آن ورڈ میرا قلیب بھی ہے نمازوں کو جمع کرنا حرام سوالیہ نشان وہ آپ دیکھ لیں تو آپ کو پتا چل دے گا کتنے مسائل پتا چل دے گا جھومیں جناب علم دین حاصل کریں اور موجوں کی جنگی گزاریں ٹھیک ہوگی